دوستو کہ آپ جانتے ہیں جس فیرون کو اللہ پاک نے ہزاروں سال پہلے دریاء میں گرک کر دیا تھا اس کی لاش کیسے حیرت انگیز طریقے سے ملی تو چلی یہ بتاتے ہیں دوستو 1880 میں مصر کے ایک گاؤں کا ایک چور تھا جس کا نام احمد عبد الرسول تھا یہ چور دریاء نیل کے قریب ایک خفیہ چوری کی پلینک بنا رہا تھا دوستو یہ چور قدیم مصر میں فیرونوں کی لاشوں کے ساتھ دفن کیے جانے والے خزانے اور قیمتی چیزوں کو چرایا کرتا تھا ایک دن اسے خفیہ رستے کا پتہ چلا اس کو شک ہوا کہ اگر اس رستے کی اندر تک خدائی کی جائے تو بہت سارا قزانہ نکلے گا دوستو اس خدائی کے دوران یہ چور پکڑا گیا بعد میں ایکسپورٹ نے جب اس خفیہ رستے کو اندر تک خودا تو وہاں بہت سارے فیرونوں کی لاشوں کے ساتھ اس فیرون کی لاش بھی ملی اس کے سینے والی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جب سائنس دانوں نے اس کی ممی پر تحقیق کی تو پتہ چلا یہ فیرون پچیس سو سال پہلے پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا